سارے ملک اپنے علاقائی معاملات میں جنگیں کر لیتے ہیں تو اسلامی افواج کا سب سے پہلا فریضہ نمو سے رسالت پہ پہرا دینا ہے ہمارے ملک کی فوج کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کے چپے چپے پہ پہرا دے تو میں علی اللہ علان کہہ رہا ہوں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر انڈیا کی فوج مازاللہ پاکستان کے لاہور پہ قبضہ کر لے اس فوج پر یہ قبضہ چھڑانا فرض ہے مگر اتنا فرض نہیں جتنا فرانس کے ملون صدر کا سر اتارنا فرض ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر سعودی عرب خادم الحرمین کہلانے والے کا امام مسجد حرام کہلانے والے کا فریضہ ہے کہ وہ اس طرف متوجہ کریں اگر اپنی سلامتی کے لیے وہ یمن میں جنگ لڑ سکتے ہیں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے فرانس سے کیوں نہیں لڑ سکتے میں جب جیل میں تھا اسیری کے دنوں میں ہی فرانس کے ملعون صدر نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں وہ جسارت کی جو پہلی بار ہوئی اس جسارت پر مسلم حکمرانوں پر فرض ہو گیا کہ وہ عوام کا فریضہ تو عوام تک ہے لیکن حکمران کا فریضہ حکمران والا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیتے یہ صرف ایک دو مزمتی بیان دینے پر ادا ہونے والا فرض نہیں تھا اور نہ ہی ادا ہوا اس کے زمن میں یہ بھی ہے کہ ان کا سفیر نکالا جائے اور اب تک یہ حکومت یہ کام بھی نہیں کر سکی حالانکہ شریعت کے لحاظ سے جو توہین کرے صرف اس ملک کے سفیر کو نکالنا یہ کافی ہی نہیں اس سے آگے کا فرض ہے صرف اس کی بنی ہوئی چیزیں مسنوات کا بائیکارٹ یہ کافی ہی نہیں اگرچہ ہماری حکومت تو یہ بھی سرکاری سطح پر اعلان نہیں کر سکی لیکن شریعت میں جو تقاضہ ہے ہمیں مسلمان کی حیثیت سے وہ تقاضہ پیش تو کرنا چاہیے اقوام عالم کے سامنے اور اس کے لحاظ سے آواز بلند کر کے کم از کم جتنا ہمارا دائرہ ایکار ہے اس کے مطابق اس کا اظہار تو کرنا چاہیے بندہ ناچیز نے جیل سے فتوہ اس سلسلہ میں لکھا اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا اور اب بھی ہے کہ امت مسلمہ کے تمام حکمران فرانس سے اس سے پہلے اقوام متحدہ سے یونائٹڈ نیشن کے جس کی زنجیروں میں امت مسلمہ جکڑی ہوئی ہے یہ اس پر واضح کر دیتے کہ ہم تمہارا کوئی ضابطہ تسلیم نہیں کریں گے اگر تم نے اس ملون صدر کو امت مسلمہ کے سپرد نہ کیا اور دوسری طرف فرانس کی حکومت پر یہ واضح کرتے کہ یہ ہمارے دین کے مطابق واجب القتل ہے ماکرون اس کو امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے اور امت مسلمہ خود اس کا سر اتارے اور اگر تم نہیں سپرد کروگے تو پھر ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم پورے ملک کو اس کا مجرم قرار دیں گے اور پھر مسلم امہ پر فرض تھا مسلم ممالک پر کہ فوراً فرانس پہ حملہ کرتے جو شریعت کا بطالبہ ہے اگرچہ کوئی کہے گا ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہم بوکے مر جائیں گے ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں پھر وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے یہ ساری چیزیں شریعت نے ان کا جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام جس زمانے میں گستاخوں سے بدلہ لیتے رہے ظاہری اسباب ان کے آج جو ہمارے پاس اس سے کہیں تھوڑے تھے اس امت کو جینے کا حق ہی نہیں کہ جس کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی جینے کا جواز بحثیت مسلم تلاش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اقدام کیا جائے جس کا رب نے حکم دیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اللہ فرماتا ہے جب تم میرے بندے ہو اور تمہارا یقین ہے کہ میرے کن کا مقابلہ امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں بھی نہیں کر سکتی تو تم عظم تو کرو ارادہ تو کرو نکلو تو صحیح جو فرض ہے اس کی ادائیگی کا تم رستہ تو اپنا ہو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو رب سے ڈر کے نکل پڑے اللہ فرماتا ہے کروڑوں لوگ اس ایک بندے کو گیر کے محصور کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے رب اس کا رستہ ضرور بنا دیتا ہے اور ساتھ کا وَا يَرْزُقُ رازق امریکہ نہیں رازق فرانس نہیں رازق دنیا کی کوئی حکومت نہیں اللہ فرماتا وَا يَرْزُقُ مِن حَيْسُ اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی میرا رزق آ جائے گا